سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کا جیشن لیگی کارکنوں سے حضم نہ ہوا نون لیگی کارکنان نے پاکستان تحریک انصاف کے دو کارکنان کو چھوڑی کے وار سے زخمی کر دیا سپریم کورٹ کے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا لدم قرار دینے کے فیصلے کے بعد مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنان نے جیشن منایا تاہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان کا جیشن لیگی کارکنان سے حضم نہ ہوا نون لیگی کارکنان نے پاکستان تحریک انصاف کے دو کارکنوں کو چھوڑی کے وار سے زخمی کیا میڈیا رپورٹس کے مطابق صبح پنجاب کے شہر شیخ اپورا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں تحریک انصاف کے دو کارکنان کو چھوڑی کے وار سے زخمی کیا گیا شیخ اپورا میں واقعہ بستی بلوچا میں پی ٹی آئی کے دو کارکنوں پر چھوڑی سے حملہ کیا گیا سیاسے جماعت کے ہامی دونوں زخمی افراد پی ٹی آئی کے جلوس میں شامل تھے پولیس نے یہ بتایا ہے کہ دونوں افراد کو مخالف سیاسے جماعت نون لیگ کے کارکنوں کے جانب سے زخمی کیا گیا زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسرے جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے عدالتی فیصلہ حق میں آنے کے بعد عوام کے ساتھ جشن بنانے کا اعلان کر دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں سابق وزیراعظم نے لکھا کہ میں سپریم کورٹ کے ججوں کی ہر طرح کی دھمکیوں کے خلاف ثابت قدم رہنے اور آئین اور قانون کو برقرار رکھنے کے لیے سراحتا ہوں امران خان نے کہا کہ میں ویرسٹر علی زفر اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ میداندلے کے خلاف زمن انتقابات میں لادادہ ادکار کنان کے سامنے آنے پر پنجاب کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امران خان نے لکھا کہ بدکی شام ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور پاکستان کے ان تمام لوگوں کے ساتھ جشن منائیں گے جو حقیقی ازادی کے لیے ہماری مہم میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بڑی تعداد میں حمارت کا اظہار کرنے کے لیے باہر آ رہے ہیں موسیقی